بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلسلہ جمعہ سے متعلق ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے اس میں ہم بتلائیں گے کہ خطبہ کو کس انداز سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے تکلم کا انداز کیا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں یہ کوئی عام جگہ یا عام مقام نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے کبھی یہاں پر خلفہ راشرین تشریف فرما ہوا کرتے تھے گویا آپ کا انداز آپ کا بولنا ہر ہر بندہ اس کو اس نیت سے دیکھتا ہے کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں آپ دین مطین کے امین ہیں آپ شریعت متحرہ کے امین ہیں آپ ان تک بعینی ہی وہی بات پہنچائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا انداز اور گفتار وہ ہونا چاہیے کہ جو اس جگہ پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایک بات آپ یہ ذہن نشین کریں کہ ہمارا یہ ہیشٹیک رہے گا ہر ویڈیو میں ہم اس بات کو بار بار اس کا استحضار کریں گے کہ اصلاح کا انداز وہی ہونا چاہیے جو مسلح نے اپنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اگر آپ سیرت طیبہ کا متعلق کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے متعلق یعنی جہاں پر لوگوں کو دیکھتے تھے لوگوں کو دیکھ کر اس اعتبار سے بات کیا کرتے تھے یعنی ایک موقع پر ایک صحابی نے سوال کیا اس کو کچھ اور جواب ملا اور دوسرے موقع پر دوسرے صحابی نے وہی سوال کیا لیکن اس سے جواب کچھ اور ملا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کرتے تھے جو ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ پاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کو دو مرتبہ تین مرتبہ دوراتے جن تک آواز نہ پہنچ سکتی دوسری مرتبہ پہنچ جاتی اور جو لوگ لکھنا چاہتے وہ بھی بہ آسانی لکھ لیتے یہ اندازہ میں اپنانا چاہیے اور قرآن مجید میں آتا ہے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف جو لوگوں کو بلانا ہے وہ حکمت سے لڑائی سے نہیں جھگڑے سے نہیں سختی سے نہیں غصے سے نہیں بالحکمتی والموعدات الحسنہ اچھی ان کو ایسی مثالیں دیں اور ایسی ان کو واض و نصیت کریں ایسی حکمت کی باتیں بتائیں ایسی دانائی کی باتیں بتائیں جو ان کی عقل میں اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاوں کہ سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ امثلہ ہے اگر مثال سے آپ کسی کو بات سمجھانا چاہیں تو جو تفصیل آپ ایک گھنٹے میں کریں گے وہ دو منٹ کی مثال میں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس جا رہے تھے تو نبی اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا نرم بات کریں بھلی بات کریں جو لوگوں کے فائدے کی بات کریں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کی تڑپ ہونی چاہیے دوسرا کس طرح سے اصلاح پائے دوسرا کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو کس طرح سے لوگ ان کی معاشرہ تبدیل ہو ان کے اندر دینداری آ جائے یہ ساری چیزیں ہمارا کام کیا ہے محنت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے کیا اشارت فرمایا دوسری جگہ کیا اشارت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے تو ہمارا کام ہے محنت کرنا حضرت نوہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کیا فرمایا ساڑھے نو سو سال تقریباً ساڑھے نو سو سال سے زیادہ نوہ علیہ السلام نے محنت کی کتنے لوگ ایمان لائے آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں ستر بہتر پیچھتر یہ جو بھی تعداد آتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے لیکن پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو پیغام رسان کا تھا جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو جب تک ہم وہ انداز وہ طریقہ یہ اپنے زبان میں وہ اپنی زبان میں وہ چاشنی پیدا نہیں کریں گے لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے اور اس کے آخری بات یہ کہ تقریر کا دورانیہ کتنا ہونے چاہیے جتنا کہ میں نے صیرت نبی کا مطالعہ کیا کہ جتنا کہ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کہ پندرہ سے بیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مجھے جو چیزیں کتابوں میں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حجت الودا کے پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ اس سے زیادہ آپ نے کلام نہیں فرمایا آپ کوئی بھی کسی بھی صحابی کے کوئی حدیث اٹھا کر دیکھ لی گئے کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشاد فرمایا ہو تو اس کا ٹائم پیریڈ دیکھئے اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود بھی آپ دیکھیں آپ بیانات میں دیکھ لیں جہاں پر بھی آپ خود بھی دیتے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ انسان کی فطرت ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ زیادہ زیادہ پچیس منٹ سے زیادہ ایک کسی بندے کی بعد یک سوئی سے سن نہیں سکتا اور اگر سن لے تو اس کو محفوظ نہیں کر سکتا تو اتنی بات آپ بتلائیں کہ جو عام فہم ہو اور سب کے سمجھ میں بھی آئے اور آپ کا موضوع بھی مکمل ہو جائے اور اس میں کوشش کریں کہ موضوع میں واقعات کو بہت کم بیان کریں سمجھانے کے لیے بیان کریں لیکن اصل تو دا پوائنٹ بات ہو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم خدبے میں تقریباً پانچ آٹھ منٹ لگا دیتے ہیں پھر واقعے میں پانچ آٹھ منٹ دس منٹ اس میں گزار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد موضوع پر بات کرنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور لوگوں کو مثالوں سے آس پاس آپ کو مثالیں بہت ملیں گی آپ آس پاس دیکھیں گزرتے ہوئے آپ چیزوں کو اپزورپ کریں آپ ان چیزوں کو دیکھیں ان مثالوں سے سمجھائیں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اپنی زبان میں چاشنی پیدا کریں مٹھاس پیدا کریں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر سنت زندہ ہے سوائے محبت کے جو محبت کی سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ اکرام سے محبت فرمائی اور پھر صحابہ اکرام کس طرح سے نبی کریم کی بات سنا کرتے تھے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ خطیب جن کی تنخواہیں نہیں ہوتی معافضے کم ہوتے ہیں وہ غریب ہوتا ہے میں اس خطیب کو غریب نہیں سمجھتا بلکہ غریب خطیب وہ ہے جس کی لوگ بات نہیں سنتے یا جو اپنی بات کو کنوے نہ کر سکے اصل غریب وہ اصل غریب وہ خطیب ہے کہ جو اپنی بات کو کنوے نہ کر سکے لوگ اس کی بات کو سمجھ نہ سکیں یا لوگ اس کی بات پر حمل کرنے والے نہ وہ اصل خطیب کی جو غربت وہی ہے اللہ رب رزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے